ہزباللہ نے حسن نصر اللہ کی بیروت حملے میں شہادت کی تصدیق کر دی حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ اور اہم کمانڈر علی کرکی بھی شہید اسرائیلی فوج نے جنوبی بیروت میں کسیر منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا تھا اسرائیلی دیفنس پورس کا کہنا ہے لبنان میں ہزباللہ کے 140 حداف کو نشانہ بنایا ہزباللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان اسرائیل پر بھرپور راکٹ حملے صفات کرمیل اور سار کبوترز چہروں پر راکٹ فائر کئی مقامات پر آگ لگ گئی ادھر ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ماتحد انتظامی افسروں کو بطور ایک ایزیکٹیو مجسٹریٹ مقدمات کے فیصلوں سے روک دیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق جوڈیشل اختیارات کا استعمال صرف آئین کے آرٹیکل ایک سو پہ چھتر تین دو سو دو اور دو سو تین کے تحت ہی ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یوک میں امریکی صادر جو بائیڈن سے ملاقات امریکی صادر کی جانب سے دیئے گئے شائعے میں ملاقات ہوئی دونوں رہنماوں کا ایک دوسرے کے لیے نیک واہشات کا اظہار اس شائعے میں دیگر ممالک سربراہانے مملکت کی بھی شرکت وزیراعظم کے جنرل اسم بیج لاز سے خطاب کو زبردست خراج تحسین مریم نواز کا کہنا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اہل فلسطین اور کشمیریوں کا مقدمہ شاندار طریقے سے پیش کیا شمالی وزیراستان میں امباری پیٹولیوم کمپنی کا چارٹرڈ ہیلیکاپٹر کریش چھے افراج جانبہ کار سخمی ہو گئے سرائے کے مطابق ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر میں تین غیر ملکی روسی پائلٹس اور پیلو سمیت چودہ مسافر سوار تھے ہیلیکاپٹر شیوہ آئل فیلڈ کے نصیق پران بھرتے ہی تقنیقی پارٹ پر کریش کر گیا حادثہ انجن فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا ایمرجنسی لیننگ کرتے ہوئے ہیلیکاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹھکرا گیا کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئے پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے پاکستان کی خوشحالی بارے کبھی امید نہیں چھوڑنا ایک سال پہلے کہا تھا مایوس مت ہو مایوسی گناہ ہے مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو شکاس دی آرمی چیف جنرل سیدہ سی مونیت کی کراچی میں تاجر برادری سملہ تھا سفہ سالار نے کہا پاکستان مختلف شعبوں میں یہ غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے آرمی چیف کی تاجر برادری کو س آئی ایف سی کے ساتھ مل کر کان پرنے کی دعویت تحریق انصاف کے احتجاج کے باعث آج ہونے والا پچھا ملتوی کر دیا گیا لاہور کا جلسہ لاہور میں مسترد راولپنڈی کا راولپنڈی کے لوگوں نے مسترد کر دیا سینر وزیر پنجاب مریم اورنگ زیب کا سوشل میڈیا پر پیغام کہا سیف سٹی کیمرے کی ویڈیو لوکیشن اور وقت کے ساتھ عوام کا مریم نواز پر اعتماد اور اپنی وزیراعلا کی کارکردگی سے مطمئن ہے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا ابھی تو آغاز ہے الحمدلیلہ پنجاب پر کسی کو چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پنجاب پولیس کو فساد پھیلانے والوں کا علاج کرنا آتا ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بقاری نے خبردار کر دیا نیوز کانفرنس میں بولی احتجاج کی آرمیشتر پسندی شہتے ہیں کیا کوئی جماعت اسلحہ لے کر بھی جلسے کرتی ہے جل میں بیٹھے پتنے کو عوام کا سکون اچھا نہیں لگتا صوبائی وزیر خواجہ عمران نظیر بولے کچھ اناثر پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے جالی حکومت سے نجات دلانا فرض بن چکا ہے جالی مقدمات اور فارم سنتالس کی جالی حکومت کے خاتمے تک احتجاجی سلسلہ جاری رہے گا ترجمان کے پی بیریسٹر سیف کہتے ہیں پورام احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہی ہیں پورام احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر گنگا چند اناثر گالم گروچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں پی ٹی آئی والے این آروں چاہتے ہیں رہنمانو لیگ تلال چودری کا کہنا ہے پی ٹی آئی والوں کو ملک کی ترقی حضم نہیں ہو رہی دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے حکومت مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے نوجوان ملک کا قیمتی احساسہ ہے حکومت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں کراچی پولیس نے اندھے قتل کا معاملہ حل کر لیا واردات میں ملویس چار ملزم گرفتار ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق چوبیس ستمبر کو گھر کی علماری میں موجود ڈرام سے تشدد زدہ لاش ملی تھی تشدد کے بعد گلہ گھونٹ کر قتل کیا گیا اور بحریہ ٹاؤن چیمپینز ون ڈے کپ کا فائنل کل کھلا جائے گا پینثرز اور مارپورز تین بجے ٹرافک کی جنگ لڑیں گے فاتح ٹیم کو تیس لاکھ اور رنرز تو پندرہ لاکھ روپے ملیں گے انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم کے لیے منتقب چار بڑے کھلاڑی ان ایکشن نہیں ہوں گے رزوان، سلمان آغا، نسیم شاہ اور سائم ایوت نہیں کھیلیں گے